ہم شادییں عمومی طور پر جو کرتے ہیں وہ لوجک اور ریشنل سے نہیں کرتے ہیں ایموشنز کی ورہ سے کرتے ہیں اگر وہ کسی کی دوسری بیوی بن رہی ہے تو یہ فارمولا ذہن میں رکھنا ہے کہ شادی کے ٹائم پر ایموشنز جو ہیں وہ کیٹو کے برابر ہوں گے اور لوجک جو ہے وہ شملہ پاڑی بنا ہوگا تو بڑی دنیا اسی پرسیپشن سے کہ جو بعد میں آرہی ہے وہ ظالم ہوگی وہ حق تلفی کرے گی وہ ظلم کرے گی حالانکہ یہ ذمہ داری بھی جو مرد شادیاں کر رہا ہے اس پر آئے داری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فرائقرار آپ تمام دیکھنے والوں کو قاسم علی شاہ پوڈکاسٹ میں کشامدید کہتی ہوں یہ سپیشل پوڈکاسٹ ہے جس کا نام ہوا کرے گا ٹیبوز اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پوڈکاسٹ میں میں کیا کر رہی ہوں تو میں آپ کو اس کی تھوڑی سی کہانی بتا دوں وہ یہ ہے کہ میں قاسم بھائی کے پاس اکثر آتی تھی کیمرہ بہت سی باتیں بتایا کرتے تھے تو میں نے سوچا کہ جو چیزیں ہم آف کیمرہ ڈسکاسٹ کرتے ہیں وہ ہماری سوسائیٹی سے ریلیٹڈ ہیں ایسے ٹیبوز ہیں جن کو ہم کہنا تو چاہتے ہیں لیکن کہنے ہی پاتے ہیں کیوں نہ وہ تمام دیکھنے والوں کے لیے آن کیمرہ بھی ریکارڈ کیا جائے تو ہم نے یہ سیریز شروع کی ہے جس میں ایسے ٹاپک جو لوگ دل میں رکھ لیتے ہیں سوالات بھی ہوتے ہیں کہنا بھی چاہتے ہیں لیکن کہنے ہی پاتے وہ ڈسکاس کیا کریں گے اور سوسائیٹی سے آپ کے دل سے قریب ٹاپکس ہوا کریں گے تو سب سے پہلا جو ٹاپک ہے میں اس پر بہت عرصے سے بات کرنا چاہتی تھی اور آئیم شور آپ لوگ سننا بھی چاہیں گے بہت لوگ مجھے انسٹاگرام پہ ان باکس بھی کیا کرتے تھے ملٹیپل میریجز اس کا سوشل ایمپیکٹ اور جو مرد اور خاتون اس رشتے میں چلے راتے ہیں ان پر کیا اثرات ہوتے ہیں ان کو کیا سوچنا پڑتا ہے کیا سہنا پڑتا ہے اور آخر اس کو ٹیبو کیوں بنا دیا گیا اس پر بات کریں گے اسلام علیکم قاسد بھائی اللہ کا بڑا شکریہ بہت بہت شکریہ ہمارا پہلا پروگرام ہے ٹیبوز کا اور اس میں بھی ہم نے جو ٹاپک سیلیکٹ کیا ہے وہ واقعی ایک ٹیبو ہے اس سوسائیٹی میں تو یہ ٹاپک جو ہے وہ کس کس طرح سے ڈسکس کیا جاتا ہے اور اس کے کیا کیا نفسیاتی، روحانی، معاشی، سماجی اینگلز ہیں سارے ڈسکس کرنے والے ہیں کرنے اور شکریہ کہ آپ مانگے میری اس طرح کے ٹاپکس کو جو کہ بڑے عجیب و غریب ہوا کریں گے قاسم بھائی ہماری سوسائیٹی جو ہے پہلے تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا ڈیفائن کر دیا جائے کہ جو ہماری ٹیچنگز ہیں اسلام کی اور جو چیزیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں اس کے برعکس ہے اس کے مطابق نہیں اس کی وجہات کیا ہیں دیکھیں ہمیں سب سے پہلے کسی بھی سوسائیٹی کو سمجھنے کے لیے ایک بڑا بنیادی پرنسپل سمجھنا پڑے گا میری ساری باتیں میں آپ کو بتا دوں یہ وہ باتیں ہیں جو ایک عام شخص سمجھ سکتا ہے ایک پروفیسر کے طور پر باتیں نہیں کہہ رہا میں نے باتوں کو کہہ لیجئے اتنا ایک فلسپے کو ڈلیوٹ کیا ہوگا کہ ایک عام بندے کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائیں گی سو وہ جو سوشل سائنٹسٹ کی ٹرمز ہیں میں وہ یوز نہیں کروں گا کہ آپ نے سوسائیٹی کو ایک سوشل سائنٹسٹ اور سوشیالوجی کے پروفیسر کے ذریعے سمجھنا ہے بلکہ ایک عام شخص اگر سمجھنا چاہتا ہے سوسائیٹی کو تو یہ سادہ سادہ باتیں ہیں اب سوسائیٹی جو ہے وہ دراصل انسانوں کا وہ گروہ ہے جنہوں نے رہنے سہنے کے اپنے کوئی انداز بنا لیں تو جس طرح نارمل کا سٹینڈرڈ ہے کوئی چیز نارمل ہے کے نہیں ہے دنیا میں ہر چیز کا ایک سٹینڈرڈ بنا ہے ہم فیزک کیمسٹری میس میں پڑھتے تھے کہ جو ٹیمپریچر ہے اس کا سٹینڈرڈ یہ ہے لینٹھ کا سٹینڈرڈ یہ ہے ویٹ کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ فلانی دنیا کے کونے میں زیرو ڈگری پہ ایک چیز پڑھی ہے جس کے ساتھ ساری دنیا کے کلو میچ کیے جا سکتے سارے دنیا کے جو لینٹھ ہے ون میٹر وہ اس کے ساتھ میچ کی جا سکتی ہے تو سوسائٹی کے جیتے ہوئے رہتے ہوئے وقت گزارتے ہوئے کچھ سٹینڈرڈ بن جاتے ہیں وہ جو سٹینڈرڈ ہیں وہ لگتے ہیں نارمل ہیں اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ نارمل نہیں لگتا چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو جو ہم گاڑی چلا رہے ہیں اور جو گاڑی کی ہماری لین ہے وہ ہم گاڑی چلا رہے ہیں گاڑی میں رائٹ ہینڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں یعنی ہم رائٹ ہینڈ ڈرائیورز ہیں آپ گلف میں چلے جاتے ہیں ساری کی ساری گاڑییں جو ہیں وہ لیفٹ ہینڈ پہ ہیں اچھا جو رائٹ ہینڈ پہ ہے اس پہ روڈز جو ادھر وڑی سڑک ہے وہ جاری ہوتی ہے وہاں پر ادھر والی سڑک سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور ادھر والی سڑک سے لوگ جا رہے ہوتے ہیں اب وہاں کا نارمل یہ ہے اگر فرض کریں کہ کوئی شخص گلف سے اٹھ کے آیا ہے گلف کا مطلب ہے سودیا دبائی اس ساری پینٹ سے اور وہ یہاں آ کے گاڑی پہلے تو اس کو ہماری گاڑی نارمل نہیں لگے گی اگر جہاں سٹریڈنگ ہونا چاہیے وہاں کیوں نہیں ہے دوسری بات جب وہ دیکھے کہ چلیں جی ٹھیک ہے سٹریڈنگ ادھر آ گیا اب وہ جب چلانا چاہے گا اور فرض کیجئے کہ سارے ادھر جا رہے ہیں اور وہ ادھر سے آ رہے ہیں حاصلہ تو بات کی بات ہے پہلی بات دیکھنے والے کو کیا لگے گا یہ پاغل ہے یہ نارمل نہیں ہے یہ کہ کر رہے ہیں یعنی کہ اس کی یہ حرکت جو اس کی پرسیپشن میں جو شاید بالکل ٹھیک تھی یا جہاں سے وہ آیا ہے وہاں پر بالکل ٹھیک تھی لیکن جہاں آگے ہے وہاں جو سٹینڈرڈ ہے یا وہاں جو نوم ہے وہاں جو ریتل بیتل ہے وہاں جو کلچر ہے اس کے مطابق وہ کیا ہے وہ نارمل نہیں ہے یہ ایک مثال زندگی کے ہر جگہ پہ زندگی کے ہر شعبے خوشی غم رہنا کھانا پینا سونا مرنا پہلے سانس سے آخری سانس تک جتنے کلچر کی چیزیں ہیں وہ سب کی سب جس سماج میں ہم رہے ہوتے ہیں اس میں وہ نارمل لگری ہوتی ہیں اس سوسائٹی سے نکل کے آپ کوئی اور چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے ادھر کے نارمز کو لے کے جانا چاہتے ہیں تو وہ وہاں نارمل نہیں لگتی اب جو کلچر ہوتا ہے یہ سنگیشے گا وہ ایک دن میں نہیں بنتا کلچر بننے کے لیے صدییں چاہیے ہوتی ہیں درست اس میں کوئی لوجک نہیں ہوتا یہ بڑی اہم چیز ہے مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو چلیں ایک کوئی رسم پکڑ لیتے ہیں ایک کوئی چیز پکڑتے ہیں جس کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو ٹیبوز ہیں یا جو کانسپٹس ہیں وہ لوجک پر پوری اترتے ہیں کہ نہیں اترتے ہیں یہ ابھی جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بھی ایک مثال ہم لے سکتے ہیں سب سے بڑی مثال کیونکہ دیکھیں میں یہ بات پہلے بھی کرتی ہوں اور یہ میں پھر بتاؤں کہ یہ کوئی پرسنل چیز نہیں ہے یہ ہماری سوسائٹی کا ڈائلما ہے اب دیکھئے کانون کے حساب سے آپ دیکھیں تو کانون میں کہیں غلط نہیں کہا گیا شرعی کانون دیکھ لیں تو اس سے بھی میل کھاتا ہے لیکن ایسی خاتون کو زیادہ سہنا پڑتا ہے آدمی سے بلکل ٹھیک بات ہے بلکل وہ سوال جا کے اس سے نہیں کیا جائے گا خاتون کی گردن پکڑی جائے گی تم نے ایسا کر دیا تم بری یہی سے ہم بات آپ دیکھیں بڑا اچھا کیا آپ نے کیونکہ میں پھر وہ رک گیا تھا بلکہ تھوڑا سا بار جانے والا تھا اب ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم دوسری شادی کو دیکھیں اس سوسائٹی میں تو وہ ٹیبور ہے آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ دو چیزیں ماپنے کے دو پیمانے ہیں ایک پیمانہ ہے دین نے کیا کہا ایک ایک قانون کیا کہہ رہا ہے دونوں میں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن سوسائٹی کہاں کھڑی ہے سوسائٹی آپ پہلے سمجھ لیں کہ یہ سوسائٹی جو ہے یہ انڈین مسلم کی سوسائٹی ہے رواج، اقائد، نظریات کلچر میں بے شمار چیزیں وہ انڈین مایتھولوجز کی وجہ سے ہیں اچھا اب لیکن ایک میں واضح کر دوں مانا مایتھولوجز کی وجہ سے ہیں ایک عورت جو بعد والی آنے والی عورت ہے اس کو سوکن کہتی ہے کبھی ورڈ سنے ہیں اس کا مطلب کیا ہے بولتے تو ہم ہیں سوکن کن بھی لگاتے ہیں نہیں کانٹے یعنی دوسری جو عورت ہے پہلی عورت کے لیے کتنی پینفل ہے سو کانٹوں کے برابر یعنی کسی کو سو کانٹے چوبیں سو کن ہے سمجھا گی نہیں سمجھا جی میں سمجھ گئی اب اس میں ایک سائیکالوجی کا بھی ایسپیکٹ ہے ٹھیک فطرتی طور پہ عورت سے سوکن برداشت نہیں ہوتی اگر میں اس کی وہ مدفترت اور مزاج کی بات کروں لیکن کیونکہ ریلیجن اجازت دیتا ہے قانون اجازت دیتا ہے تو ہوتی ہے اب جب ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سوسائٹی میں یہ ایک سوشل سین نہیں ہے یہ آپ نے بلکل ٹھیک کہا اچھا یہاں پر آپ نے بہت کچھ کہنا بھی ہے میرے ذہن میں ایک اور بات آگئی رب تعالیٰ تو بڑا شفیق ہے رب تعالیٰ تو بڑا رحیم ہے جب ہم ٹیک کر دیتے ہیں کہ یہ ظلم کر دیا یہ ظالم ہے تو پھر ہم اس شخص کو نہیں پھر تو ہم جس نے یہ لاؤ بنایا جس نے یہ اجازت دی اس کو خدا نہ خواستہ ظالم کہہ رہے ہیں اللہ نعوذ بلہ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ایکچولی جس طرح زمین کی مال و دولت کی وراثت ہوتی ہے ایک نسل سے دوسری نسل میں چلے جاتی ہے ہمارے اقائد ہماری آبتے ہمارا کلچر ہمارا رسم و رواج ہمارے رہنے سینے کے طریقے یہ بھی ایک نسل سے دوسری نسل میں چلے جاتے ہیں یا پہلے میں نے کہہ دیا کہ اگر آپ روم میں ہیں تو رومن آپ کو آنے چاہیے آپ جس روم میں رہ رہے ہیں یعنی جس روم کمرے والا روم نہیں سمجھ لیے جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں جس ایریے میں رہ رہے ہیں یہاں پر یہ ایک سوشل سین یا سوشل کرائم ہے کیوں ہے کیونکہ انڈین مایتھولوجی کا اب یہاں پر یہ سمجھ جائیے گا کہ مایتھولوجی اور ریلیجن میں بڑا فرق ہوتا ہے اس کو ہم کسی اور پوڈکاست سیریز میں لے کر آئیں گے کسی اور اور یہ جو ہم یعنی کہ مایتھولوجی ہے یہ انسان کی بنیوی ہے ریلیجن اوپر سے آیا ہے اللہ کا ہے تو انڈین مایتھولوجیز اتنی سٹرونگ ہیں کہ وہ ہمارے کہیں نہ کہیں اس ساری بیلٹ میں لوگوں کے نظریات میں پختہ بیٹھے ہیں کیونکہ ہم بہت صدیان رہے نا ان کے ساتھ تو وہ ہم نے اپنا لیا سب تو پھر ظالم تو کوئی نہ ہوا یا ہوا دیکھیں یہ صرف پرسپشن ہے یہ صرف پرسپشن ہے یا پرسپشن ہے یا جو ماضی میں سننے دیکھنے میں آیا وہاں سے جو پرسپشن بن گئی ہم نے اس کو ایز ایٹیز لے لیا تحقیق کیے بغیر میں مثال آپ کو دیتا ہوں مثلا ماضی میں کئی ایسے واقعات اور کہانیے ملیں گی آپ کو ہر گھر چوتھے گھر میں ملیں گی جہاں پر کسی نے دوسری شادی کی اور جو بعد میں آئی اس نے آ کے پہلی والی پہ ظلم کیا یا کروایا یا اس نے آ کے پہلے والی کے بچوں پہ ظلم کیا یا کروایا حق تلفی ہو گئی صحیح میں کہتا ہوں اس سٹوری میں اگر یہ سٹوری مان جائے ایسا ہے مان لیا ہم نے کچھ دیر کے لیے مان لیا مان لیا تو یہ مرد کی کمزوری کی علامت ہے وہ کتنا کمزور تھا کہ بعد میں آنے والے کے ذریعے پشلا گھر ڈیمیج ہو گیا ٹھیک ہے جی اب یہ فرض کیجئے کہ اگر یہ ایک دیکھنے کا ذاویہ یہ ہے تو بڑی دنیا اسی پرسیپشن سے کہ جو بعد میں آ رہی ہے وہ ظالم ہو گی وہ حق تلفی کرے گی وہ ظلم کرے گی حالی کہ یہ ذمہ داری بھی جو مرد شادیاں کر رہے اس پر آئے تھے ہنڈر پرسن اس کو بیلنس کرنے اور یہ تو اور اب تالہ نے بھی کہا ہے یعنی کہ اگر بیلنس پر قرار رہتا ہے حقوق مل رہے ہوتے ہیں تو پھر اس آدمی کی گردن بھی نہیں پکڑی جائے گی اور کسی اور کی بھی نہیں بیلنس کا کونسپ بھی ہم نے غلط سمجھا میں جو بیلنس کا کونسپ سمجھ پایا کہ اس میں بیلنس کا کونسپ جو ہے وہ کونٹیٹی بیس نہیں ہے وہ کونٹیٹی سے مینج کرنا ہے وہ کیسے میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ آپ نے فرض کریں ٹائم ڈیوائیڈ کی ہے فرض کرتے ہیں کہ آپ نے آدھا ٹائم ایک جگہ اور آدھا ٹائم ہے اور آدھا ٹائم جو ایک کو دیا وہ کونٹیٹی کا ٹائم ہی نہیں تھا آپ منٹلی ایپسنٹ تھے آپ فریشی نہیں تھے آپ برن آؤٹ ہوئے ہوئے تھے آپ کے پاس دینے کو دیکھیں انسان کی چار بینگ ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں اس کی جو سیلف ہے وہ فیزیکل بھی ہے وہ منٹل بھی ہے وہ ایموشنل بھی ہے اور سپیرچول بھی ہے وہ چاروں جو تھی چاروں جو شمعے تھیں وہ گل ہوئے بھی تھی اور اس وقت تھکے ہارے آپ آگئے تو آپ نے کہا جی میرا ٹائم تو بیلنس جا رہا ہے تو ٹائم بیلنس نہیں جا رہا آپ نے دراصل کوالٹی ٹائم دینا تھا آپ نے خانہ پوری کر دی اور ایک پورا کر دی فارمالٹی پوری کر دی اور پروپر والا وہ کام نہیں میں آپ کو پھر بتا دوں یہ ہم اپنی سوچ بتا رہے ہیں اچھا یہاں پر ایک اور چیز جو مجھ تک لوگوں نے پہنچائی ایسی تمام خواتین اور حضرات دونوں نے مجھ تک پہنچائی کہا گیا کہ جب ایک مرد دوسری شادی کر لیتا ہے اس کے بعد یا تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ گلٹ کا شکار ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد کہ میں نے کیا کر دیا میری ایک بیگم موجود تھی بچے موجود تھے میں نے کیا کر دیا تو ساری اٹینشن پہلے گھر کو دے دیتا ہے یعنی دوسری بیگم کو نظر انداز کر دیتا ہے ایک صورت یہ ہوتی ہے اور کچھ صورتوں میں وہ پوری اٹینشن دوسری طرف ڈائیورٹ کر دیتا ہے اور سفر کون کر رہے ہیں خواتین اور بری کون بن رہے ہیں وہ بھی خواتین یہ چیز کیسے آپ ڈیفائن کریں گے یہ بڑا ظلم ہے کہ ہم لوگوں نے کیونکہ سوسائیٹی میں جو بھی ویک کریکٹر ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے سارے الزام اس پہ آ جاتے ہیں اور وہ انفرچنیٹلی عورت ہے عورت ہے یعنی کہ دیکھیں غصہ کہتے ہیں بڑا سیانہ ہے وہ مارے پہ نکلتا ہے وہ کمزور پہ نکلتا ہے تو بڑا آسان ہے کہ آپ مرد الزام ٹھہرائیں فی میل کو اچھا جہاں تک یہ سٹوڈی رہ گی اب اس میں تھوڑا سے رکیے گا یہ بڑے دھیان سے سمجھئے گا کہ میں آپ کو پہلے ایک سائیکالوجی سمجھانا چاہوں گا اس کے بغیر یہ ٹاپک کا دھورہ رہا ہے وہ گلت فیکٹر ہم نے ضرور اس کا ہنڈا پرسن دیکھیں میٹر کرتا ہے کہ کسی نے اس ٹیپ کیوں لیا اس کی نیت میٹر کرتی ہے وہ نیت کتنی پیور تھی کیا وہ واقعی ضرورت تھی کیا وہ واقعی چاہ رہا تھا اگر آپ کوئی بھی شخص دوسری شادی کر رہے اور اس کی نیت بالکل خالص ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے وہ کسی گناہ سے بچنے کے لیے وہ کسی گلتی سے بچنے کے لیے اور وہ ایک حق جو اللہ نے دیا ہے اس نے خود نہیں کریٹ کیا یہ اللہ نے اس کو دیا ان سب چیزوں کو مدد سے رکھ کے اگر وہ سٹیپ لے رہا ہے اللہ برکت ڈال دیتا چیلنج آتے اللہ برکت ڈال دیتا وقت گزرتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ہو جاتی ہیں لیکن دیکھئے ہم شادییں عمومی طور پر جو کرتے ہیں وہ لوجک اور ریشنل سے نہیں کرتے ایموشن کی پر سے کرتے ہیں آپ نے درست کہا جیسے آپ نے کہا کوئی ضرورت ہو سکتی ہے کوئی چیز ایسی ہو سکتی جس کے باعث نے کہ نوملی دیکھا یہ گیا کہ اس نے پسندیدی کی کا انصر بہت اہم ہوتا ہے بہت اہم اور ایموشن جو ہیں ان کی لائف بڑی تھوڑی ہے ایموشن تو آپ کہہ لیجئے شادی کے شروع کے ایام واسف صاحب کی بڑی خوبصت کوڈیشن ہے کہ شادی کے شروع کے ایام تلسماتی ایام ہوتے ہیں جادوی ایام لگتے ہیں لیکن وہ جادو ختم ہو جاتا دو چار پانچ مہینے کے بعد اور جیسے وہ ختم ہوتا درہم سے سارے بندہ کہہ دا ہے اے کوڑا تھے تو ختم ہو گیا سارا اب وہ جو مائنڈ کے سارے ہارمونز تھے ڈوپامین پڑیوز ہو رہا تھا اور آپ کو جو تھے وہ بادل بھی بڑے اچھے لگ رہے تھے پرندوں کی چہ چاڑ مو اس سارے زون میں اس فیز میں سارا کچھ اچھا تھا ایموشن نیچے گرے لوجک آ گیا لوجک آیا تو خرچے لوجک آیا تو بچے لوجک آیا تو پیمپر لوجک آیا تو گھر کیسے چلنا ہے لوجک آیا تو چلا کیسے چلنا ہے تو وہ لوجک کے ساتھ جب چلنا پڑتا ہے یعنی ہم اس طرح کے فیصلے جذبات سے کرتے ہیں اور جب لوجک آتا ہے اچھا پھر کہیں گلڈ فیکٹر آتا ہے جس کی میں بات کری تھی اس لوجک میں کہیں گلڈ ڈومینٹ ہو جاتا ہے میرا نہیں خیال کہ اس کا گلڈ کے ساتھ کو تعلق ہے اچھا میرا نہیں خیال اس کا پھر کس چیز سے تعلق بنتا ہے یہ فیصلہ کوئی بھی شخص اگر کرتا ہے گلڈ نہیں ہے اس کو یہ پچتاوہ ہو سکتا ہے کہ میں مینج نہیں کر سکا یا میں بیلس نہیں رکھ سکا یہ گلڈ بن سکتا ہے لیکن یہ ایموشنز کا ختم ہونا لوجک کا ایکٹیو ہونا یہ میں تمام کی تمام ہماری بہنیں جو دوسری شادی کرنے جا رہی ہیں بہنوں کو سپیشل ہی کہہ رہا ہوں میلز کو نہیں کہہ رہا یہاں پر انہیں میں واضح کرنا چاہوں گا میر بانی فرما کے ذہن میں رکھ لیں کہ اگر وہ کسی کی دوسری بیوی بن رہی ہیں تو یہ فارمولا ذہن میں رکھنا ہے کہ شادی کے ٹائم پہ ایموشنز جو ہیں وہ کیٹو کے برابر ہوں گے اور لوجک جو ہے وہ شملہ پاڑی بنا ہوگا یہ جو لہور میں ہے چھوٹی سی پاڑی جو ہے جس پہ پریس کلپ بھی ہے اور بعد میں یہ الٹ ہونا ہے بعد میں ہونا کیا ہے کہ جو ایموشنز ہیں وہ شملہ پاڑی بن جائیں گے اور جو لوجک ہے وہ کیٹو بن جائیں گے جب لوجک کیٹو بنتا ہے یاد رکھئے گا جب بھی رشتوں میں بہت حساب کتاب آتے ہیں اور ایسے ترازو سے چیزوں کو مابا جاتا ہے پھر رشتے خراب ہونے لگ پڑتے ہیں رشتے قربانی مانگتے ہیں اور قربانی کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ میں کچھ دینے کا جذب ہے آپ لینا نہیں چاہتے ہیں احسار قربانی ہے اس میں تو گلٹ نہیں ہوتا گلٹ تب ہوتا ہے جب آپ پھر اس بیلنس کو برابر نہیں کر سکتے بلکل ایسی پولیس ہر آتا ہے اور کسی نے ایک بھمبو پکڑا ہے اس پہ چلنا شروع ہو گیا وہ جو اس کا بیلنس نہ اپانا ہے وہ پھر کام خراب کرتا ہے کہ وہ ایک طرف گر گیا اچھا پھر سفر بعض اوقاتی ہوتا ہے کہ دونوں فیاملیز کر رہی ہیں ایک اور اہم چیز میں ڈسکاس کرنا چاہتی ہوں جو دیکھنے والوں کی طرف سے سوال آتا ہے بہت زیادہ وہ یہ کہ کیا ایک ہی وقت میں آپ کو ایک دو تین چار لوگوں سے ایک جیسی محبت پیار ہو سکتا ہے یہ رشتے اسی رشتے کی بات کریں شادی کی بات کریں دیکھیں اگر اس کو سائیکالوجی کے تناظر میں دیکھا جائے پیور تو جو پیار کی ڈیفنیشن ہے وہ ہر ایک کی مختلف ہے پہلے تو وہ ڈیفائن کرنا پڑے گا یعنی کس چیز کا نام پیار رکھا ہوئے یعنی وہ جو ایک ونڈو ہے جس میں آپ ایک پکچر کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پیار ہے جس فریم میں آپ نے کسی کو فٹ کیا ہوئے پہلے تو سمجھنا پڑے گا کہ وہ جو فریم ہے اور جس کو آپ پیار کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے ممکن ہے کسی کے لیے پیار ایک فیزیکل الیشن کا نام ہو ممکن ہے کسی کے لیے پیار جو ہے وہ قدردانی اور عزت دینے کا نام ہو ممکن ہے کسی کے لیے پیار جو ہے وہ قربانی دینے کا نام ہو ممکن ہے کسی کے لیے جو پیار ہے اس کے ذہن میں ایک فینٹیسی اور فلموں والی ہے اس کے ذہن میں شاروخ اور کاجل آ جاتے ہوں دیکھیں ہر ایک کی جو ونڈو ہے نا الگ ہے وہ مختلف ہے تو ہوتا ہی ہے کہ وہ جو آپ نے سٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے کہ میرے لیے پیار ہے بعض وقت کسی نے کوئی وعدہ لیا ہوتا ہے یہ وعدہ پورا ہے تو پیار ہے اگر نہیں ہے تو پیار نہیں ہے اب یہ دیکھنا پڑے گا پیار کی دیفنیشن کیا ہے یہ بتا دوں دل جو دین میں قرآن اور حدیث میں دل ہے فیزیکل دل کی بات نہیں ہے جو پمپ کر رہا ہے اور ٹرپل ویسل ڈیزیز ہوتی ہے تو اپن آٹ سرجری ہوتی ہے یہ وہ دل نہیں ہے دل وہ آپ کے اندر کا سامان ہے جو چاہت کو پیدا کرتا ہے فرمایا ایک انسان میں دو دل نہیں ہو سکتے یعنی اس کو آپ جتنا ڈی کوڈ کریں سمجھیں آپ ڈوبتے چلے جاتے ہیں کہ کتنی بڑی بات کہہ دی ہے یعنی اش اش کر اٹھتے ہیں کہ کیا خوبصورت حکمت کی بات کی ہے ایک انسان میں دو دل نہیں ہو سکتے یعنی ایک انسان ایک وقت میں جو چاہت ہے نا وہ دو نہیں رکھ سکتا میں یہ کہتا ہوں اس پر میرا ایک بڑا پرانا پاڈکارس کہیں پڑا ہوا ہے جو میں نے کبھی بات کی کہ جو محبت ہے نا وہ ایک ایسی چوائس ہے جو چوائسز کو ختم کر گیتی ہے جو ریل لیو یعنی اس میں شاید کہہ لیجئے کہ گنجائش ہی نہیں ہے اس پر بڑی بڑی کہانی ہے یہ صوفیوں نے بیان کی ہیں کہ کسی شخص کو فرس ٹائٹ پر لاب ہو گیا کسی سے محبت ہوگی اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لیکھ پڑا اور جو محترماتی کہانی ہے محترماتی وہ چلتے چلتے سفید لباس انہیں پہنا ہوا تھا ایک نورانی سا ان کا چہرہ تھا اور کیا ان کی پرشنیلیٹی تھی چلتے جلتے دریا کے کنارے پہ جا کے کھڑی ہوگی اور یہ شخص پیچھے سے دیکھ رہا ہے اور چاہ رہا ہے کہ میں اظہار کر دوں ون سائٹڈ لاب ہے ابھی اور اچانک دیکھا کہ اس نے جمپ کر دی ہے اسے تیرنا نہیں آتا ہے اس نے بھی جمپ کر دی ہے کتنا بڑا پروف ہے کہ اس کو تیرنا آتا تھا اس کو نہیں آتا تھا کرتے کرتے وہ دریا کے اس پار پہنچ گئی یہ ہامتہ ہامتہ مرتا کھپتا آخر کر یہ بھی پار پہنچ گیا اور آخر پتوں کی سرسراہت سے اس محترمہ کا محسوسہ پیچھے کوئی ہے پیچھے کوئی ہے اس نے مر کے کہا کہ تم کون ہو اس نے کہا میں آپ کو کہنا جاتا ہوں مجھے آپ سے محبت ہے اس محترمہ نے کہا تمہیں پتہ ہے تمہارے پیچھے کون ہے اس نے کہا دنیا کی سب سے خوبصورت جو عورت ہے لڑکی ہے وہ تمہارے پیچھے کری ہے اس نے پیچھے مر کے دیکھا جیسے اس نے پیچھے مر کے دیکھا اس محترمہ نے رکھ کے لگا اور ایک بات کہی کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو پھر تمہارے پاس سیکنڈ آپشن نہیں ہوتی یہ لب سمجھانے کے لیے بڑا کئیوں کو فیسینیٹ کی ہوگی چیز اور ممکن ہے اتنا ہاں ٹکڑا جو ہے وہ وائرل ہو بیگ میں جو ہم اپنے خامدوں کے بھیجیں کہ بندے کے پتر بنے شاہ صاحب نے ڈیفینیشن دے دی ہے کہ اپشن نہیں ہوتی اب یہ ایک پوری کے پوری ڈیبیٹ ہے کہ لب کیا ہے تو وہ لب جو ہے وہ آپ نے جو سمجھا ہے اور جو آپ کی چاہت ہے وہ تو سچی بات بتاؤں تو وہ ایک ہوتی یعنی وہ سب کی ڈیفینیشن الگ الگ بھی ہو سکتی ہے لیکن ایکچول ایسا ہوتا ہے اب ایک اور چیز ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں میں بھی سٹوڈنٹ کے طور پر دین کو پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں نکاح کا مطلب ہوتا ہے اعلان کرنا ہماری سوسائٹی میں ایک اور بڑا ٹیبو ہے شاید خوف ہے آدمیوں کے ذہن میں یا خواتین کے ذہن میں کہ کیا کہ کر لیتے ہیں دوسری تیسری چوتھی چھپا کے رکھتے ہیں بتاتے نہیں ہیں کیا کرنا چاہیے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا وہ ٹھیک ہے یا حالت ہے دیکھیں میں یہ سمجھ پایا ہوں دین کے اس حکم میں اتنی بڑی حکمت ہے یعنی حکم میں حکمت ہے اور وہ حکمت کیا ہے دراصل تو یہ حکم اس لیے ہے کہ سب کو پتہ لگ جائے نکاح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلعہ کا ہے عورت کے لیے قلعہ ہے کہ وہ قلعہ میں جیسے کوئی پروٹیکٹیڈ ہوتا ہے اچھا اس کو بھی ذرا سمجھئے گا آج کی ساری جو کتاب منز آر فرم مارس جان گری کی میں کہتا ہوں ایسے آپ پھینکتے ہیں اس کتاب کو کتنا بڑا وزرم اس جملے میں وہ سیو ہو گیا یعنی آپ ایک عام طور پر دیکھئے سوسائٹی میں جب بھی کوئی کسی سے منصوب ہے کہ اس کا جو تعلق ہے یہ اس کا ہزبنڈ ہے تو عورت کا بھی پرائیڈ بڑھتا ہے اور ساری نگاہیں جو ہیں وہ بھی بڑی محترم ہو جاتی ہیں کہ یار یہ حوالہ ہے جیسے گورے وہ رنگ پھیل لیتے تو ان کو پتا ہوتا ہے یہ کمیٹڈ ہے ایک تو اپنا کمیٹمنٹ ایک سوسائٹی کو بھی پتا لگ گیا اچھا اب اس میں آپ نے جو ہے کہ اعلان کرنا ہے یہ بڑی ایک کہہ لیجئے سمجھنے والی ٹرم ہے آپ بھی وہ یوٹیوب پہ جا کے کرنا ہے وہ تو اب آیا نا اب آئی یہ والی سوشل میڈیا کے مطلب اگر کسی کی زندگی میں یہ چیزیں صرف یہی ٹاپک ہیں اور کہاں میں کوئی نہیں ہے بہت سے لوگوں کی زندگی میں زندگی میں یہی ٹاپک ہے آپ پہلے سوسائٹی کو سمجھیں سوسائٹی کو تماشا چاہیے سوسائٹی تو جھونڈ رہی ہے کہ فلانے یوٹیوبر نے اتنے ملین سبسکرائب ہونے پر ٹنڈ کی اگروا لی دیکھیں سوسائٹی کو تو موقع چاہیے یہ ڈسکس کرنے کا اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا کیا جیسے دیکھیں میں فیمس ہوں میں نے اپنی فیملی کو پبلک نہیں کیا صحیح آپ کی چوائز ہے اور اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے میرے بچے سکول میں جا کے بھی ان کے بڑے کلوز فرنڈز کو پتا ہوتا ہے کہ وہ جو ہیں وہ قاسم علی شاہ کے بیٹے ہیں یہ نہیں کہ چھپاتے ہیں ان کا یہ کوئی وہ کہتے ہیں یہ ضرورت ہی نہیں ہے اور میں نے بھی ان کو سکھایا کہ it's normal میری بیگم صاحب ہیں اندسٹری پارڈی ہیں ڈگری لے رہی ہیں ایم فیل کر رہی ہیں اندسٹری سے انہوں نے ڈگری ختم ہونے والی ہے انہوں نے دو سال کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا یہ نہیں میں نے روک کیا اس کو سوشل میڈیا پر اور طرح بھی ٹریٹ کیا جائے گا پتہ نہیں کیا بات ہے قاسم صاحب اپنی فیملی کو نہیں دکھاتے نہیں بتاتے میرے مطابق سلیبرٹی سلیبرٹی ہوتا ہے اس کو بھگتنا چاہیے سیلفی ہیں اس کو بھگنا چاہیے ٹرولنگ اس کو بھگنا چاہیے فیم اس کو بھگنا چاہیے لوگوں سے ملنا اس کی تو زندگی کا پارٹ بچوں کا کیا قصور ہے فیملی کا کیا قصور ہے یا تو چلیں وہ بھی شو بیز میں ہو یا تو ان کا بھی یہی کام ہو تو میں کچھ چیزوں کے جی سخت خلاف ہوں لائک میں یہ جو چائیڈ سٹارز ہیں ہم بغیر گرومنگ کے بچوں کو سٹارز بناتے ہیں بڑا خوفناک کام کرتے ہیں میری observation یہ ہے کہ میں نے پچھلے تیس سال میں ٹی وی پہ کتنے چائیڈ سٹارز جو ہیں ان کو بڑے ہو کے depression کا مریض دیکھا کیونکہ وہ جو standard دنیا سوچ لیتی ہے ان کے لیے وہ اس پر پورے نہیں اتر سکتے انسان ہیرو کبھی رہی نہیں سکتا یہ بالکل ایک رنگ ہے باکسنگ کا جس میں کبھی کبھی آپ باہر بھی گر جاتے ہیں کبھی کبھی آپ winner بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی آپ number one ہوتے ہیں کبھی کبھی صفر ہو جاتے ہیں بچوں کے اندر یہ capacity نہیں ہوتی اور جتنی کہہ لیجئے کہ ہمارے یہ child star even میری فیلڈ میں motivation speakers میری observation یہ کہتی ہے کہ وہ mentally healthy نہیں ہیں وہ depression کے مریض ہو گئے ہیں اور سوشل میڈیا کے آنے سے بہت زیادہ چیزیں بہتری کی طرف جانے کی بجائے مجھے لگتا ہے خرابی کی طرف چرابی جیسے کہ ایک بڑی چیز ابھی ہم یہ personal life سے related سوال کر رہے ہیں اب یہ کسی کی personal choice ہے اور اس کی reasons بھی ہو سکتی اور نہیں بھی ہو سکتی logic ہو بھی سکتی اور نہیں بھی ہو سکتی لیکن اس کے لیے اس کو بہت کچھ بھگتنا پڑتا ہے پھر بہت کچھ کہا جاتا ہے لوگ آپ کی ذاتی زندگی کو بہت جاننا چاہتے ہیں یہ sense ہم نے کیوں develop کر لی کہ یہ قاسم صاحب ہیں یا یہ فلان شخص ہیں تو مجھے اس کے بارے میں ایک ایک چیز بتاؤ کہ گھر میں کیا کھاتے ہیں کیا پہنسے ہیں بیگمات بچے اس طرح سب بتاؤں بڑا خوبصورت سوال ہے آپ میں appreciate کروں گا اتنا اچھا سوال آپ نے کیا پہلی بات یہ کہ کوئی بھی celebrity کوئی بھی بڑا شخص پہلے تو وہ دیکھے کہ وہ دنیا کو کیا دے رہا میرے followers کے ساتھ تعلق content کا سکھانے کا teachings کا philosophy کا علم کا تعلق ہے میرے پاس یہی میرا product ہے یہی میرا content ہے میری ذاتی زندگی اس میں سے کوئی ضروری چیز ہے مثل میں نے گھر میں kitchen gardening کی ہوئی ہے یا میں نے جو گھر کا lawn ہے وہ بڑا ready کیا اور اس میں یارہ چڑیوں کے گھر ہے میں نے اس پر documentary بنائی ہوئی ہے اس پر ویڈیو بنائی ہوئی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو میری ذاتی زندگی میری ذاتی زندگی ہے آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ میرے جو personal friends ہیں family friends بہت تھوڑے ہیں آپ اس میں شامل ہیں میری بہن ہے تو آپ شامل ہیں بہت تھوڑے ہیں وجہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو گھر والے ہوتے ہیں ان کو ہمیں burden نہیں دینا چاہیے ہمارے گھر کی زندگی اور professional life میں ایک دیوار ہونی چاہیے یعنی ایسے نہیں ہونے چاہیے professional life میں سے یہ میرا personal wisdom بھی ہے یا میں نے استادوں سے بھی سیکھا میں نے لوگوں کو disturb ہوتے دیکھا ہے ان لوگوں کو جن کی personal life میں اور professional life میں کوئی gap نہیں ہوتا درمیان میں کوئی انہوں نے boundary set نہیں کی ہوتی limit نہیں رکھی ہوتی یعنی سارے ہی جو دوست ہیں وہ family friend ہے میرا تو یہ rule نہیں ہے family friend کا مطلب ہے جس دو families جن میں mutual respect ہے جن کی سوچ ملتی ہے جن کے نظریات ملتی ہے جن کو ایک دوسرے سے تقویت ملتی ہے فرض کریں کہ پہلی competition اور حسد ہے تو آپ ان کو ملائیں گے آپ کا گھر اور خراب ہو جائے گا ایک اور بات ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں یہاں پر دیکھنے والوں کے لیے بھی ایک advice بھی سمجھ لیں کہ جیسے اگر کوئی شوہر کے دوست ہے وہ اس کے رہنے دے اور جو بیوی کے دوست ہے اس کے رہنے دے پھر آپ نے کبھی برائیاں بھی کرنی ہوتی ہے تو mutual سے نہیں آپ کر سکتے آپ کو یہ بھی بتاؤں ہم آئندہ دنوں میں یہ جو دو کے درمیان میں تیسرا آکے لڑائی ڈلواتا ہے یہ بھی ہمارا ایک ٹیبو ہے میرے بڑی لمبی لسٹ کاسم بھائی نکالی ہوئے آپ بے فکر ہو جائیں کیونکہ یہ ہم آف کیمرہ ڈسکس کرتے رہتے تھے میں فرا جب بھی بیٹھتے تھے ہمارے کئی ایسے ٹاپکس تھے جو ہم آف کیمرہ ڈسکس کرتے تھے میڈیا سے بھی شو بیس سے بھی بڑے بڑے لوگوں کی کہانی ہے نام نہیں ہم لیں گے ویسے آپ کو بتا دیں لیکن ان کہانیوں میں بڑے وزرمز چھپے ہوئے ہیں میں سمتا ہوں ہمیں سیکھنا چاہیے بعض وقت دوسروں کی گلتیوں سے سیکھنا چاہیے جو کہ نہیں سیکھتے ٹھوکر کھا کے سیکھتے اچھا یہاں پر ایک اور چیز نوٹس کرتی ہوں میری observation بھی ہے بلیم کرنے کا میں بہت زیادہ شوق ہو جاتا ہے میرے ساتھ کچھ ہو گیا تو میں نے بلیم وہ عابد صاحب پر ڈال دینا ہے فلاں پر ڈال دینا ہے فلاں پر ڈال دینا ہے ایسے ہی اس صورت میں جب کوئی ایک شادی شدہ شخص دوسری شادی کر لیتا ہے اور ایک خاتون اس سے شادی کر لیتی ہے یا تیسری یا چوتھی کر لیتی ہے تو ہم بلیم کرنے کے لیے ڈھونڈتے ہیں کہ جی ان کو بلیم کرتے ہیں اس میں کیا واقعی کوئی قصوروار ہے یا وہ اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے یا ہمیں کتنا سمجھنے کی از ای سوسائٹی ضرورت ہے بہت اچھا سوال ہے دیکھیں دو باتیں موٹی موٹی سمجھنی پڑیں گی ایک تو انسانی نفسیات یہ کہتی ہے کہ الزام لگانا بڑا آسان کام ہے کیونکہ ذمہ داری نہیں رہتی کوئی کتنا سمپل اور آسان ہے کہ آپ ہی کا بلنڈر ہے آپ کسی اور پر ڈال دیں میں نے اپنا بوجھ آپ پر آپ کو پتا ہے کہ پوری سوسائٹی میں کالا جادو نیلا جادو پیلا جادو کیوں باتیں ہوتی ہیں کیونکہ کتنا آسان ہے جی نظر لگ گئی ہے کیونکہ اس میں کوئی نا آپ کو محنت نہیں کرنی پڑتی اپنی گلتی کو ماننے کی یہ جو ماننا ہے کہ میری کو کمی ہے میرے اندر کوئی کوئی ایسا پرابلم ہے کوئی سکنس ہے کوئی کمی ہے یا کسی رویہ کی کمی ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا تو آسان ہے کس پر ڈال دیا سانو تر ہی نظر کھا گئی یہاں جی کالا جادو لے بیٹھے ہیں وہ کالا جادو نظر اسی لیے ہوتا ہے جس سوسائٹی میں لوجک ریشنل کم ہوتا ہے سوسائٹی میں آپ نوٹ کریں لوجک اور ریشنل کوئی نہیں ہے فرح لوگوں کے پاس کرنے کو بات کوئی نہیں ہے لوگ کتابیں نہیں پڑتے لوگوں کا لائف کے بارے میں نالج کوئی نہیں ہے ستہی نالج ہے ڈگرییں لینے والے جاہل ہیں جاہلوں کی فوجیں پیدا کر دیا ہم نے لوجک ہے ہی کوئی نہیں تو لوجک اور ریشنلٹی جب سوسائٹی میں نہیں ہوتی اور ایموشنز ہوتے ہیں ایموشنل ہر بند ہے شکی ہر بند ہے بے اتبارہ ہر بند ہے اور بڑا غیر ذمہ دار بھی ہر بند ہے نکھٹووں کی فوجیں ہیں اس قوم میں نکھٹووں کا ڈھیر لگا ہوا ہے یقین کریں اتنے نکھٹو ہیں وہ باہر جا کے کام کرنے کو تیارہ ہیں پاکستان میں کام کرنے کو پرائیڈ نہیں سمجھتے تو ہوتا کیا یہ روئیہ ایک نیا بنتا ہے اور وہ روئیہ کیا ہوتا ہے نہ چاہتے بندہ کہتے جی بڑا آسان ہے میں انظام کسی پر لگا دوں اچھا اب ایک قسم بتا دوں آپ کو یہ قسم میلز کی ایک ٹائپ ہے صحیح یعنی اب ممکن ہے میرے ووٹرز کم ہو جائیں اگر ملز ووٹر خراب ہو جائیں کہ جی شاہ صاحب آپ نے کیوں ہمیں انڈیکیٹ کیا یہ وہ قسم میں یہ obsesed ہوتے ہیں یہ ان کا marriage یا relationship obsesed ہوتا ہے یہ کہہ لیے کہ یہ ایک شادی دو شادی تین شادی چار شادی یہ شادی ان کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے یہ پانی کے میں نے دو گھونٹ پیئے ہیں ان کے لیے یہ کوئی جو ہم سفیتے شادی کر لی ان کے لیے وہ نہیں ہوتی بات پھر وہ sense of responsibility بھی ان لوگوں میں نہیں آتی ہوگی پھر وہ تھوڑے عرصے بعد ان کے رشتے ٹوٹ بھی جاتے ہوگی یعنی یہ long term نہیں ہے یہ ایک کیفیت کا نام ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے بندے کو treatment کی ضرورت ہے یہ میری کتاب میں یہ quotation لکھی ہوئی ہے ازرہ نم ہو میں یہ میری quotation ہے کئی لوگ اس کو perceive goal quotation ہے خاص حالات کے لیے ہوتی ہے تو اس حالات میں میں بتا رہا ہوں بعض لوگوں کو دوسری شادی کی نہیں treatment کی ضرورت ہوتی ہے ان کو تیسری شادی کی نہیں treatment کی ضرورت ہوتی ہے وہ treatment کیا ہے کہ پہلے جا کے ان کا obsession dig down کیا جائے کوئی psycho analysis کرے کہ آخر ایسے mind میں وہ کون سے chemical پیدا ہوتے ہیں وہ state of mind پیدا ہوتی ہے کہ ان کو ایک بخار چڑ جاتا ہے اور بخار چڑنے کے بعد اس کو justified کرتے ہیں انسان یاد رکھے بندہ بھی مارتا ہے نا اس کو justified کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے جب آپ غلطی کو مانیں گے نہیں یا کوتاہی کو مانیں گے نہیں اس کے لیے غلطی ہے جس کا logic ہے جس کا اپنی غلطی پر کچھا logic ہے اس کے لیے تو غلطی نہیں ہے ٹھیک ہے قاسمہ ایک اور اہم سوال کیونکہ time میرے خالق کافی ہوگے پھر آپ نے جانا بھی ہے focus جو ہے نا وہ بڑا خراب ہوتا ہے ہمارا ہم لوگ رشتوں میں بھی اس focus کو خراب کر لیتے ہیں یعنی کہ میرا گھر ہے میں نے اپنے آپ کو نہیں دیکھنا کہ گھر کو کیسے ٹھیک رکھوں بہتر میں ادھر کیا ہو رہا ہے اور خاص طور پر وہ انسان جس کی ایک سے زیادہ شادیاں ہو اس شخص کی بیگمات اس چیز میں پڑ جاتی ہیں خود پر focus نہیں کر رہی دیکھ نہیں ادھر کیا ہو رہا ہے یا تیسری طرف کیا ہو رہا ہے چوتھی طرف کیا ہو رہا ہے یہ focus ہونا کتنا important ہے اچھا دیکھیں میں نے کسی زمانے میں اس موضوع پر پڑھنا شروع کیا یعنی میں کیونکہ counselor بھی ہوں اور میرے پاس clients آتے تھیں ایسی ہماری بہنیں آتی تھی جو کہتی جی میرا husband جو ہے اس کا کوئی extra maritalation ہے یا اس کا کوئی چکر چل رہا ہے یا ہمیں لگ رہا ہے کہ میں نے chat دیکھی ہے اور وہ chat ایسی ہے جس سے لگ رہا ہے اس کا کسی کے ساتھ physical patient ہے اچھا میں نے پڑھنا شروع کیا کہ ایسی situation میں female کو کیا کرنا چاہیے درست اچھا وہ جو مجھے جواب ملا میں بعد میں بتاؤں گا لیکن میں پہلے بتاؤں گا کرتے کیا ہیں پھڑا لڑائی سیل اٹھا کے وہ دیوار پر مارا اپنے مام باب کو بلا لیا رس کے گھر چھوڑ کے چلی گئی جو پھڑا ڈالا جاتا بچوں کو ساتھ میں لا لیا ان کو کہا تمہارا باپ کتنا گندہ انسان ہے ڈنڈورا پیٹ دیا میں نے کئی ایسی بچاری بھولی بہنیں دیکھی ہیں جنہوں نے اپنے خاند کو پانڈ دیا ہوتا ہے پورے علاقے اور محلے میں یعنی اللہ معاف کرنے والا بندہ بندے کو معاف نہیں کرتا اور بعد میں سلا ہو جائے گی محلے والے کہے گی یہ تو اتنا برا ایک ہی انگل سے سوچتے ہیں کہ یہ بندہ خراب ہے کیونکہ اس کی بی بی نے کہا ہوتا اچھا اب یاد رکھئے گا کہ سب سے پہلا کام جو ایس پر بک ہے یعنی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اگر مجھے سننے والا یا سننے والی وہ چاہتی ہے اگر ایسا ایشو فیس کر رہی ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے ریاکٹیو نہیں ہونا چاہیے پرویکٹیو ہونے چاہیے فطرتی ریاکشن جو آ رہا ہے یعنی عورت میں وہ جو کہہے سوک کانٹے کانٹے تو لگ گئے ہیں پین تو اور ہی ہے اس کو ذرا کنٹرول کر کے سب سے پہلا کام پرویکٹیو ہو کے یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے زندگی میں کہاں پر ایسی سپیس رکھی جس سے یہ بندہ نکل گیا ہم نے کوئی ایسی سپیس چھوڑی ہوتی ہے میں پھر بتا رہا ہوں اب مجھے جتنی آج تک کانسلنگی مومن ملی ہے نا انہوں نے کہا ہم نے کوئی سپیس نہیں رکھی تھی میں بتا رہا ہوں کہ آپ نائنٹی پرسنٹ کو یہ پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ انہوں نے وہ کون سی سپیس چھوڑی تھی اس بات پر خواتین بھی آپ کے بہت پیچھے پڑھیں گی کوئی مسئلہ نہیں ہے پیچھے پڑھ جائے میری بہنیں میرے پیچھے پڑھتے ہیں سارے لوگ وہ انہیں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ ایسی کون سی غلطی ہے میں آپ کو چھوڑی سی مثال دیتا ہوں کانسلنگز میں فیملز آکے کہتی ہیں کہ سر دیکھیں میری کو خوبصورتی میں کمی ہے میری ایڈوکیشن میں کمی ہے میرا کو بیک گراؤنڈ اچھا نہیں ہے کیا بچے پیدا نہیں ہوئے ہر چیز کہنے کے بعد وہ کہتی ہیں ایسا کیا تھا اچھا میری انرجی ریڈنگ بہت اچھی ہے الحمدہ میں انرجی ریڈنگ بہت اچھی ہے میں دیکھتا ہوں کہ ایک اگریشن ایک غصہ ایک سختی اس فیمل کے اندر ہے یاد رکھئے گا یہ سائیکالوجی کی ایک تیوری ہے دنیا کے ہر مرد اس میں ایک چھوٹی سی عورت ہوتی ہے اور دنیا کی ہر عورت میں ایک مرد ہوتی ہے اگر وہ مرد کے اندر عورت ایکٹیو ہو جائے تو کئی آپ کو ملیں گے جن کے ساتھ واسطہ پڑے تو لگے گا یاد یہ ست پہنہ دائی کپر آئے ابھی پہنی بن چکے پجابی میں بتا رہا ہوں کئی بچاری ہماری بہنیں ایسی ہوتی ہیں جب ان کے ساتھ واسطہ پڑے کئی میں نے ایسی آفسرز دیکھیں کئی لوگ ایسے دیکھیں کئی استانیہ دیکھیں کئی ہیڈز دیکھیں واسطہ پڑے تو لگتا ہے یہ فیمل ہے ہی نہیں ایسا ہی ہے وہ اندر کا جو میل ہے میل ایک اٹیچوڈ ہے وہ ایک روئیہ ہے وہ ایک assertiveness ہے وہ ایک straight forward ہونے وہ ایک حیبت ہے ان پہ وہ ایسی تاری ہوئی ہوتی ہے کہ وہ بھولی جاتی ہیں کہ وہ نفاست وہ شائستگی وہ نرمی جو ایک عورت کو ججتی ہے وہ ان میں ختم ہو چکی ہوتی ہے سو ہوتا کیا ہے وہ کہتے ہیں جی خوبصورتی یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو ساری چیزیں گنوائیں اس کے بعد کہتے ہیں یہ دیکھیں میرے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں یہ بے وفائی کر رہے ہیں چھوڑ کے جا رہا ہے یا یہ اس نے کہیں اور ٹانکہ فٹ کر لی اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں معافی کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر آئینہ دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ نے خود ایک ایسی سپیس پیدا کی ہے جس میں سے وہ نکلنا چاہ رہا ہے آپ نے وہ بلندر کر دیا ہو اچھا وہ پھر گنواتی ہیں کیا میری خوبصورتی میں کمی ہے کیا میری ایڈوکیشن میں کمی ہے وہ بندے کے ساتھ نہیں رہ رہا ہوتا آدتوں کے ساتھ رہتا ہے بعض اوقات ہماری عادت ایسی ہوتی ہے میں الٹ کہہ دیتا ہوں دیکھیں کہ اگر کوئی میرے پاس میل آیا اور اس نے کہا ہمارا ڈیڈوکیشن ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میری بیوی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی میں انہوں نے کہتا ہوں پہلے تو رسپونسیبیلٹی قبول کریں ایسا آپ کیا کر رہے ہیں کہ وہ آپ سے متنفری ہوگی مرد کی سائیڈ پہ آ جاتے اچھا پہلا کام تو ایسا پر بوک یہ ہے یعنی پرنسپل نمبر ون نمبر ٹو دیکھیں ریاکٹیو ہونے کی بجائے اور زیادہ ایکٹیو وہ لائف میں ٹھیک اور زیادہ آپ اپنے آپ کو امپروف کریں ایک اور زیادہ اپنے کل کے ساتھ جنگ کر کے اور امپروف ایک نیا ورجن لے کریں دیکھیں اگر ایپل امپروف کرتے کرتے آئی فون 15 پہ پہنچ گیا ہے تو ہمارا بھی ہر سال نیا ورجن ہونا چاہیے ہمارے بھی سوچ نظریہ آتنے اپ ٹو ڈیٹ ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے ہوتا کیا ہے میں آپ کو ایک کومن پرابلم بتاؤں اس پہ ویسے پورا پروگرام ہم نے کرنا ہے ہماری بہنیں اپنا آپ چھوڑ دیتی ہیں یہ چیز میرا فیوریٹ ترین ٹاپک ہے سیلپ لف ختم ہو جاتا ہے ہوتا کیا ہے کہ مرد جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہوتا ہے دفتر جاتا ہے وہ کریڈ پرفیوم لگاتا ہے اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے دنیا کو دیکھتا ہے اس کا ایکسپوئیر بڑھ جاتا ہے عورت کہیں عورتیں ایسی ہوتی ہیں اچھا وہ کہتی ہیں ہمیں موقع نہیں دیا یہ ہمارے آن کی عورتیں سے تو اس کا موقع کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس کا آپ کے شوق کے ساتھ تعلق ہے دیکھیں کتاب پڑھنے سے کسی نہیں روکا یوٹیوب پہ کوئی کورس کرنا کسی نہیں روکا آن لائن دنیا بھر میں کورسز ہو جائے کسی نہیں روکا ایک اچھا فرنڈ سرکل بنانا جس سے سیکھنا کسی نہیں روکا مہینے میں ایک بار گیٹ ٹو گیدر ایسی کرنا جس میں کوئی سیکھنے کا موقع ملے کسی نہیں روکا پوئی دوبارہ سے ڈگری شروع کرنا کسی نہیں روکا تو وہ سارے جو ایوینیوز جن کو ٹیپ کیا جا سکتا ہے ٹیچ کیا جا سکتا ہے اس کو وہ نہیں کرتی اچھا جم جانا ہے اچھا نہیں جا سکتی سٹرچن یوگا کر لیں گھر میں ایک میٹ رکھیں ایکسرسائز کریں خود کو فٹ رکھیں اب تو یوٹیوب پہ ہر چیز ایویلی بل ہے ہوتا کیا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اس ریس میں عورت اپنا پیچھے چھوڑ دیتی ہے مرد آگے نکل جاتا ہے تو کئی سٹوریوں میں اُلٹ بھی ہے یہ بھی پرپورشن ہے کہ کئی سٹوریوں مرد پیچھے رہ جاتا ہے عورتہ لیکن ریشو کام ہے پروفیشنل لائف میں میں نے زیادہ تر دیکھا ہے کہ مرد آگے نکل جاتے ہیں عورتیں پیچھے رہ جاتی ہیں تو یہ سارا جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پر اس لیے ہے کہ آپ پہلے تو ان ایشیوز کو ذرا انڈرسٹینڈ کر سکیں تو ری ایکٹیو نہیں دوسرا میں نے کیا بولا اپنی ریسپونسیبیلٹی تیسرا بولا امپروف کریں خود کو چوتھی امپورٹنٹ چیز یہ یاد رکھیں یہ جو ریلیشن ہے میاں بی بی کا یہ میرا جملہ آپ نے بولا نہیں یہ ویڈیو بڑی وارل ہوئی ہے کہ میں بولا ہوں پہلے کیونکہ ہمارا ای ڈی آر کا ونگیا مسالت کا ہمارے پاس چودنہ پندرہ سو کیسز ہیں جسٹس انوار صاحب دیکھ رہے ہیں صلاح کے میاں بی بی کا ریلیشن بہترین حالت میں بھی ہونا یہ ٹھیک ہو سکتا ہے اس میں اتنی طاقت ہے شاید اللہ نے میاں بی بی کو ایک دوسرے کا لباس کا ہے اور دیکھیں ایک ایسا رشتہ ہے اگر میں بڑی ایک اوپن بات کروں ہوں ایک ایسا رشتہ ہے جس میں لباس بھی ہٹ جاتا ہے یعنی دنیا میں کسی شخص کے سامنے آپ کپڑوں کے بغیر نہیں ہو سکتے آپ کا پارٹنر آپ کو کپڑوں کے بغیر بھی جانتا ہے یعنی آپ کو ہر لحاظ سے جانتا ہے تو اندر سے دل سے جانتا ہے تو اتنا یہ کمال کا ریلیشن ہے کہ اس میں پرچے ہوئے ہونا میں نے ایسے کیسز دیکھیں جس میں لڑائیوں ہوئیں آپس میں اور لڑکی کے بھائیوں نے لڑکے پر پرچے کروا دیئے اور اسے لڑائیوں ہو کے انہیں پر پرچے ہوئیں لیکن اگر دونوں نے ڈیسائیڈ کر لیا یہ بڑی امپورٹن چیز ہے دو نے مل کے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے اسے ٹھیک کرنا ہے اس میں اتنی طاقت ہے اور اس میں اتنی برکت ہے اور اس میں اتنی خیر ہے کہ یہ رشتہ خراب بھی ہے تو ٹھیک ہو سکتا ہے اچھا کاسیم بھائی دو چیزیں میں ایک ہی سوال میں ڈال دیتی ہوں ایک تو ہمارے ہاں کمیونکیشن گیپ بہت زیادہ آ جاتا ہے ہسپنٹ وائف میں چاہے وہ ملٹپل ہوں یا ایک ہی ہو بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور پھر رشتہ دوری 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 کی طرف چلا جاتے ہیں دوسرا ہماری خاتون کی ایک سنس ڈیویلپ ہو گئی ہے کہ وہ ایکسٹرامیڈٹل افیر ضرور برداشت کر لے گی چاہے وہ فیزیکل لیول تک بھی کیوں نہ چلا جائے لیکن نکاح کی صورت میں اس کو ناقابل برداشت ہوگا اور پھر وہ وہی سب سلسلہ شروع ہوگا جو میں نے کہا یہ دونوں چیزوں کا جواب چاہیے دوسرے سوال کا جواب پہلے دیتا ہوں یہ بڑا ظلم ہوئے اور اس کا سارا قصور اس سوسائٹی کے اس کا گناہ ہر اس شخص کے سر پہ ہے جو اس کلچر کو جو انڈین کلچر ہے اس کو لے کر چل رہا ہے دیکھیں ظلم کیا ہوا کہ اس ایکسٹرامیڈٹل ریلیشنز اور جو اتنا زیادہ یہ گناہ بھڑ گیا ہے یہ آسان ہو گیا اور نکاح مشکل بنا دیا یعنی ہم نے منظر وہ جو ورڈ بولا جاتا ہے کہ ظنہ آسان کر دیا اور نکاح مشکل کر دیا اور نتیجہ کیا ہوا دیکھیں اس کی میں نا جب میں کانسلنگ کر رہا ہوں تو میں اس طرح سے سمجھاتا ہوں شاید سمجھ آ جائے ممکن ہے کوئی مائنڈ بھی کرے میری بات کو لیکن یہ ٹیبوز کا مطلب یہ کہ ہم انتہائی خطرناک ٹاپکس کو ڈسکس کھا رہے ہیں میرے پاس ایک فیمل آئی انہوں نے کہا جی میرا ہزبن جو ہے اس نے سیکنڈ میریج کر لی میں برداشت نہیں کر سکتی اور یہ اور وہ میں نے کہا کس سے کی ہے انہوں نے کہا جی وہ جس سے کی ہے وہ جو فیمل تھی اس کا جو ہزبن تھا وہ شہید ہو گیا تھا صحیح چھب میں نے کہا دیکھیں انہوں نے ایک بیوہ کے ساتھ شادی کی اور وہ بھی وہ شہید کی بیوہ تھی کہتی میرے سے بس سوکنی برداشت ہو لی میں نے کہا جی ایک لمحے کے لیے سٹوری کو رین ریٹ کرتے ہیں ذرا تخیل میں سوچئے آج سے تیس سال آگے کی بات کرتے ہیں اور آپ کی بیٹی ان کی دو بیٹی ہیں تھی میں نے کہا جی آپ کی بیٹی خدا نہ خاص تھا ان کو ڈیورس ہو گئی ہے میں نے کہا شہید ان کا حزبن ہو گئی ان کو ڈیورس ہو گئی ہے یہاں خلا لینا پڑ گیا وہ لڑکا جو انشائی نکل ہے وہ کریمینل نکل ہے اور وہ اب سنگل ہے آپ اپنی بچی کے لیے کیا سوچیں گی کہتی میں تو سوچوں گی وہ سیٹل ہو میرے مرنے سے پہاں آپ بڑی ہو چکی ہیں آپ کی عمر 65 سال ہے اور آپ کی بیٹی کی عمر 35 سال ہے اور آپ اس ایک جو سنگل مدر ہے ایک بچہ بھی ہے اس کا آپ اس کے لیے کیا سوچیں گی کہتی میں سوچوں گی کسی صورت میرے مرنے سے پہلے پہلے میری بیٹی جو ہے وہ وہ سیٹل ہو جائے میں نے کہا یہ اس کے لیے آپ سوچ رہی ہیں وہ جو بسی ہے ان کے گھر میں جس کو آپ سوکن کہہ رہی ہیں اور وہ شہید کی بیوہ ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے دیکھیں اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں ٹریجڈی ہوئی دین نے اسی لیے فلیکسیبلیٹی رکھی تھی کہ یہ آسانی پیدا کر دی تھی کہ کفالت ہو سکے شیلٹر مل سکے عورت کو بنیادی طور پر تین چیزیں چاہیے سائیکالوجی بھی مانتی ہے اور دین نے تو بنایا ہی سارے کا سارے دین کے جتنے حکام ہیں اس ساری سائیکالوجی کو سامنے رکھے ہیں بنانے والے کو پتا تھے کہ وہ دین فطرت دے رہے ہیں دین فطرت ہے عورت کو پروٹیکشن چاہیے عورت کو ریسپیکٹ چاہیے گریس چاہیے اور عورت کو سب سے امپورٹن چیز کفالت ذمہ داری لینے والا کوئی شخص چاہیے یہ تین چیزیں ہیں عورت کی سائیکالوجی مرد کے ساتھ بلکل الٹ اسے ہم نے ڈسکس کرنے ہیں اور ہمیں اس کی فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا انشاءاللہ پہلا سوال آپ کا کیا تھا پہلا سوال یہ تھا کہ جب کمیونکیشن نہیں ہوتی تو رشتے خراب ہوتے ہیں دیکھیں ہمیں فرس ڈے سی نتے کر لینا چاہیے کہ کمیونکیشن گیپ نہیں آنے دینا اور کمیونکیشن گیپ علامت ہے کہ رشتہ خراب ہو گیا ایسا ہی ہے درست اب اس میں نہ کئی طرح کے کیس ٹیڈیز ہیں ایک کیس میں میں نے دیکھا جس میں وہ مرد کہتا ہے بھائی میں بات کرتا ہوں وہ ہٹ پڑتی ہیں اگر کوئی پانچ منٹ بات نہیں کر سکتا تو بھائی وہ مانے اس کے اپنے اندر کو کمی ہے اس کا وہ لسننگ ٹیمپرامنٹ ہی نہیں ہے بعض لوگ نہ کوئی ایک ایک بڑے اچھے انداز سے بھی کوئی مزاگ کیا جائے یا حصے مزاگ ایک کی اچھی دوسرا مائنڈ کار جاتا ہے کچھ لوگوں کا لطیفہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی کچھ لوگوں کو چٹ چٹ بات چٹ کرنے وہ اپنی مارتے ہیں ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی ایک وہ سریفن آرک ہوئے کہ کتاب ہے نا سیون ہیبٹس آف ہائل ایفیکٹیف پیپل سریفن آرک ہوئے کہ جی فیملی ہے نا پھر انہوں نے مزید کتابیں لکھی ہیں تو ان کی ایک اور کتاب بھی ان کے بچوں نے لکھی وہ کتاب ہے سیون ہیبٹس آف ہائل ایفیکٹیف فیملی تو اس میں دونوں کتابوں میں یہ نکتہ ہے کہ جو سمجھدار بندہ ہوتا ہے نا اس کے اندر کسی چیز کو سمجھنا اور پھر رپلائی کرنے کی ایبیلیٹی ہوتی ہے یہ بڑی امپورٹن چیز ہے یہ جو بات ٹوکنا بات کاٹنا اور جواب دے دینا نا اس کا مطلب ہے کہ ادھر کچھ نہیں ہے یہ دماغ نام کی کوئی بات پہلے جو کہہ رہا ہے ہاں سمجھو تو صحیح نا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اب بھی اس چروعی کیا کسی نے بات اور فوری طور پہ آپ کا جو ہے نا وہ رییکشن مثلا مجھے ایک بچے نے آ کے بتایا وہ بچہ کانسلنگ کے لیے آتا تھا تو اس کے فادر نے سیکنڈ میریج کر لی ہوئی تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ میرے جو میرا گھر بڑا ٹاکسک ہو جو کا انوارمنٹ میں کہا کتنا ٹاکسک ہو اس نے کہا جی مثال لے کہ میرے فادر کہہ رہے ہیں کہ یار یہ پنکھے کا یہ جو دوسرا پا رہا ہے یہ ٹیڑا نہیں ہے دوسرے کا ورڈ ہے نا کہتا ہے میری ماں اس پر فلیر اپ ہو جاتی ہے دوسرے کے ورڈ جہاں پر وہ کہتی ہے میری ماں کا دل کرتا ہے دو جو نمبر ہے نا اس کو کھاٹ کے میں سائیکلوجیکل افٹ اس حد تک وہ ریاکٹیو اس حد تک وہ ایک لسننگ ایبیلٹی انڈرسٹرینڈ کرنے کی ایبیلٹی کم ہو چکی ہے کہ کہیں پر بس کے پیچھے بھی دو نمبر دکھا ہوئے ہیں تو اس کو وہ یاد آ جاتی ہے یہ ایک بیماری ہے پھر یہ نارمل نہیں ہے تو بتانا میں یہ چاہوں گا کہ انڈرسٹرینڈ کرنا پھر جواب دینا یہ ایک نارمل بیہیویر ہے بغیر سمجھے کسی پہ ایک ہی چوکٹا فٹ کر دینا کہ نہیں جو میں نے کہہ دیا بس وہی ہے اور اگلہ تو غلط بولی جانا بولی جانا یہ نارمل نہیں ہے تو اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں میری طرف سے آخری یہ میں بات کہوں گا حدیث مبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب کسی پہ مہربان ہوتا ہے اس کا باطن یعنی اندر اس کے سامنے آشکار ہو جاتا ہے یعنی ایک سرے سامنے آ جاتا ہے اندر سامنے آنے اپنی غلطییں سامنے آنے لگ پڑتی ہیں لیکن اگر کسی کو اپنی غلطییں دکھائی نہیں دیتی اپنی بدبو وہ سوں گی نہیں سکتا اپنی غلطیوں کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکتا تو پھر بھائی اس کو پھر پنشمنٹ ملی ہے یہ اپنی غلطیوں کو انڈرسٹینڈ نہ کرنے کی پنشمنٹ یہ ہے ممکن ہے پنشمنٹ سوکن کی شکل ہے اچھا ایک آخری سوال اب آخری سوال کیونکہ میں ہر سوال کو آخری کہہ دیتی ہوں جب کوئی شخص ایسا ڈیسیجن کر لیتا ہے کہ اسے ایک اور شادی میں جانا ہے تو کیا اس کو اپنی موجودہ بیگم فیملی خاندان بچوں کو اعتماد میں لینا چاہیے اور کیسے لینا چاہیے یہ بڑی ٹرکی سیچویشن ہو جاتا ہے دیکھیں میرا خالہ کہ اتنا مشکل کام شاید دوسری شادی نہیں ہوگا جتنا یہ مشکل کام اس کی ریزن ہی ہے کہ اس سوسائٹی میں یہ اتنا بڑا ٹیبو ہے کہ میرا خالہ کہ شاید سوہ میں سے کوئی ایک ہی ہوگی میرے لئے وہ فرہ اقرار ہی ہوگی میں نے آپ کی ویڈیو سنیے جس میں آپ خود کہہ رہی ہیں جی کوئی مسئلہ نہیں کر لے اقرار عام طور پر ایسے نہیں ہوتا اتنا شعور ایک اتنا انٹلیکٹ اتنا بھروسہ اللہ پر اتنا توقع عام طور پر فرہ نہیں ہوتا یہ فوکس والا سسٹم میں اپناتی ہوں جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا تو یہاں پر تو پرابلم یہ ہے کہ وہ ہر کوئی جو ہے نا وہ اگر انڈرسٹینڈ کروانے لگے اور سمجھانے لگے تو وہ ممکن نہیں ہے تو یہ تو ایک پورے کلچرل چینج ہے اس ٹاپک کو کرنے کی بھی اس لیے ضرورت تھی کہ ہمیں پوری سوسائٹی کو ایک کلچر کو چینج کرنا ہے اور یہ کلچر چینج کو ون ڈے کا پروسس نہیں ہے جس سوسائٹی کی ذرا ماضی یاد کریں اس سماج کا ماضی یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ جلا دیا جاتا تھا مرد مرتا تھا زندہ عورت کو ستی کر دیا ستی کر دیا جاتا تھا اس کلچر میں میں آپ کو بتا دوں کہ اس کلچر میں ایسی بیلٹس ہیں جس میں ایسی جنگ جو قومیں میں وہ نام نہیں لوں گا ان قوموں کے ان ذاتوں کے جن کی ہسٹری میں نے مکلیکن کی ہسٹری پڑھی جب ذاتوں برادلیوں کی ان کی ہسٹری میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ جنگ پہ جاتے تھے ان کو جب شک ہوتا تھا کہ ہم نے ہار جانا ہے بڑے دھیان سے سنیے ان کو شک مردوں کو ہوتا تھا کہ ہم نے ہار جانا ہے وہ عورت کا گلہ کارڈ کے جاتے تھے کہ یہ بعد میں اس نے جو باندی بننا ہے یا اس نے بعد میں جنگی قیدی بننا ہے اس سے بہتر ہے میں مار دوں اس حد تک جب آپ کے اندر یہ جو ایک کلچر کی روٹس پائی جاتی ہوں اور یاد رکھی کہ کلچر کے ساتھ لڑا نہیں جا سکتا کلچر بڑا خوفناک ہے کلچر کو تو آپ آہستہ 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 جس طرح مثال لے لیجیے میں گاؤں سے میرا تعلق ہے تو میرے اس کلچر میں ذات برادری سے باہر شادی ایک کرائم ہے اوہ میں اپنے خاندان کا پہلا بچہ ہوں جس کی شادی ذات سے باہر ہوئی اور یہ بعد میں میرے جو آنے والے جنئرز ہیں کزنز ہیں ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ کلچر ٹوڑ گیا ایک نیا سٹینڈر سیٹ ہوا کہ یار جو شادی کا کریٹریہ وہ ذات نہیں ہے یقین کرے ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی تھیں کہ مطلب ہماری برادری کی کیا آپ فیملز ختم ہو گئی ہیں بیٹییں ختم ہو گئی ہیں اس قسم کی باتیں ہیں کہ میں بتا نہیں آپ کو سکتا یعنی دین کا پیغام کیا تھا دین کا پیغام ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جو افضل ہے بہتر ہے وہ تقوی کی برا سے ہے بے شک بے شک اس کی وجہ یہ ہے ہی نہیں کہ ذات برادری ہے تو یہ لوکلز میں ذات برادریوں نے قبضہ کر لیا تو یہ کہہ لیجئے کہ یہاں پر تو اس کلچر کے ساتھ لڑنا بڑا مشکل ہے بے شک بے شک ہم نے آج کوشش کی ہے کہ کلچر کو کیسے بہتر کیا جائے ہمارا جو ریل کلچر اس کو سمجھا جائے قاسم بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ تمام دیکھنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ کسی کی چوائسز کو کسی کی سرکمسٹینسز کو کسی شخص کو سمجھ نہیں سکتے اگر سمجھ نہیں سکتے تو کم سے کم ہم اس کو رسپیکٹ تو کر سکتے یہ کرنے کی کوشش کر لیجئے I'm sure زندگی بہتر ہو جائے گی بہت شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ